اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ تو یہ قرآن پہنے ہی کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے اندر داخل کرنے کے لیے ہے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر سال جو ہم ترازی میں قرآن کا دور کرتے ہیں یہ بار بار آ کر ہمیں خاموش پیغام دیتا ہے اس کا خاموش پیغام یہ ہے کہ جس طریقہ سے تم مجھے پڑھ رہے ہو سن رہے ہو اسی طریقہ سے تم مجھے اپنے زندگی کے اندر بھی سکارو تاکہ تم میرے محبوب اور مقبول بندے بن جاؤ اور ہم سب کی زندگیوں کا عقل مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے مقبول اور مقبول کرین بندے ہو جائیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شمار فرمائے اور رب کریم ہم سب پر اپنے رحمت کی نظر ڈال کر ہمیں اپنے سایہ فضل کا قائع نسید فرمائے اور پوری امت کو اللہ تعالی آسمانی اور دنیا کی تمام کرینی ہاتھ ہاتھ سے اور بلاؤں سے اللہ تعالی محبوب فرمائے اور وقائی امراض سے اللہ حباظت فرمائے اس مقبول دعا کے پوری ضررت ہیں ہم اپنے لئے بھی دعا کریں پوری امت کی لئے دعا کریں پوری انسانیت کی لئے دعا کریں جب اللہ سے پھانگا جاتا ہے تو اللہ تعالی یقیناً بندے کی نظر کرنا اللہ تعالی سق Anyways اللہ تعالی ربنا آتنا فتن يا حسن دور في آخرة حسن دور وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسیح الدجال وقنا عذاب من فتنة المسیح الدجال وقنا عذاب من فتنة المسیح الدجال اللہ ارحمنا فإنك أنت خير الرحمین اللہم انسرنا فإنك أنت خير الناصرین اللہم ارزقنا فإنکا انت خیل الرازیقین سطر العرش مسبول علينا وعین اللہ نازیرہ سنیلینا بحول اللہ لا يقدر علينا سطر العرش مسبول علينا وعین اللہ نازیرہ سنیلینا بحول اللہ لا يقدر علينا سطر العرش مسبول علينا وعین اللہ نازیرہ سنیلینا بحول اللہ لا يقدر علينا حسبنا اللہ و نعم البکیل نعم المولا ونعم النصیر اللہ لا الہ الا هو علیه فوق diu رب لاسه عظیم ان ولی الله الذین اززل الكتاب وهو يتولی الصالحین وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَاللَّهُ خَيْرٌ حَابِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاسِمِينَ اللہم اصطر عوراتنا وآمن ذوعاتنا اللہم اصطر عوراتنا وآمن ذوعاتنا اللہم اصطر عوراتنا وآمن ذوعاتنا اللہم انا نجعلك في نحورهم وناعوذ بکا من شرورهم اللہم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بک من شذورهم ربنا لا تجعلنا فتة للقوم الظالمین ونجینا برحمتك من القوم الكافرین لا اله الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِيرٌ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِيرٌ یا ملیم الدعوات یا قاضی الحاجات رحمتك نستغیث رحمتك نستغیث الہ الا الالمین ہم سب کی گناہ حکم عاب فرماؤں اے اللہ ہم تیرے مجرم قصور وار خطا وار بندے ہیں اے اللہ کمزور ہیں اعمال کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں اے اللہ لیکن ہم جس رب کے بندے ہیں وہ رب بڑا طاقتور ہے احکم الحاکمین ہے اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے الہ الاعالمین تمام چیزیں تیرے قبضہ قدرت میں ہیں اے اللہ تیرے حکم کے سامنے کسی کا حکم چلنے والا نہیں ہے اے اللہ ہم تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ دے کر تیرے زربار میں حاضر ہو کر اپنی گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے تجھ سے مغفرت اور توبہ طلب کرتے ہیں اے اللہ تو ہم سب کی توبہ کو قبول فرما اے اللہ تو ہمیں معاف فرما پوری انسانیت کے گناہوں کو معاف فرما تیرے لارلے کی لارلی امت ہے اے اللہ وہی امت ہے کہ جس امت کا غم تیرے لارلہ آخری وقت تک اے اللہ اپنے سینے پر پہاڑ کی طرح رکھ کر لے جا رہا ہے بار بار تجھ سے سوال کر رہا ہے میری امت کا کیا ہوگا اے اللہ حشر کے میدان میں بھی ہر ایک کی زبان پر یہ نعرہ ہوگا کہ یا رب نفسی یا رب نفسی لیکن علور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اخدص پر اے اللہ یہ نعرہ ہوگا یا رب امتی اس طرح خیال کرنے والا اے اللہ آج اس کی امت لا پرواہی میں زندگی گزار رہی ہے اے اللہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا دنیا کا نقصان ہمیں متحسس کر دیتا ہے لیکن اے اللہ آخرت کا نقصان ہمیں احساس میں نہیں داخل کرتا مولا کریم تو ہمیں احساس نصیب فرما اے اللہ آخرت کے نقصان کو نقصان سمجھنا نصیب فرما دنیا کی نقصان سے متحسن نہ ہونے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہر کیس تیری جانب سے ہے ہر اچھا برا تیری جانب سے ہے ہمارا یہ یقین ہے اے اللہ ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے والے زبان نصیب فرما رونے واری آنکھ نصیب فرما اے اللہ آج ہماری آنکھیں بھی بے حساس ہو چکی ہیں اے اللہ ندر ہو چکی ہیں مارا دل بھی ندر ہو چکا ہے مولا کریم تیری اتنی تمام نعمتیں ہم پر مستقل نشاور ہیں صبح شام ہوتی رہتی ہیں کہ جن کا ہم حساب بھی نہیں دے سکتے اے اللہ تو نے ہم عزت کے ساتھ کھانا نصیب فرمایا یہ بھی تیری نعمت ہے ہمارے برن کو سلامت رکھا یہ بھی بڑی نعمت ہے اے اللہ شفا تندرستی صحت عافیت نصیب فرمائی یہ بھی بڑی نعمت ہے الہ العالمین ان تمام نعمتوں پر شکر گداری کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ یہ تیرے لاجلے کی لادلی امت ہے اے اللہ بندوں کی شفت تو گناہ کرنا ہے لیکن رب کی شفت تو معاف کرنا ہے اے اللہ تو اپنے ذریعہ رحمت کو جوش ملاتے ہوئے اے اللہ اس امت محمدیہ کی مغفرت فرما اے اللہ گناہ حکم آف فرما پڑوں کے گناہ حکم آف فرما اے اللہ ضعیفوں کے گناہ حکم آف فرما جوانوں کے گناہ حکم آف فرما ماں و بہنوں کے گناہ حکم آف فرما اے اللہ دن کے اجھالے میں راز کے اندھیرے میں ہر چار جانے سے تیرا حکم چھوٹتا رہتا ہے تیرے لارلے کا طریقہ بھی ٹوٹا رہتا ہے اے اللہ ہم تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ دے کر اپنے تمام گناہوں سے توبہ طلب کرتے ہیں اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ تو تمام گناہوں کو معاف فرما تیری ایک نگاہ کی بات ہے ہماری زندگی کا سوال ہے اے اللہ اگر تو معاف کر دے گا تو تیرے خزانے میں کم ہی نہیں آئے گی اے اللہ تو تو قادر مطلق ہے تجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے اے اللہ تو احکم العاقیمین بادشاہوں کا بادشاہ ہے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں جس سے ہم سے یہ خوش آمد کر سکیں اے اللہ ہمارا موہ بھی اس طابل نہیں کہ مانگ سکیں اے اللہ زیادہ تو ہم تجھے سوال نہیں کر سکیں بس اتنا سوال کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے اے اللہ گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے الہہ العالمین تو بیماروں کو شفا نصیب فرما کمزوروں کو نہ تماؤں کو اے اللہ ان کی محتاجگی کو دور فرما مدد و نصرت فرما اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعا کیلئے کہا امید رکھتے ہیں انہوں کا ہمارے اوپر حق ہے ان کی جائز تمناوں کو پورا فرما تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما وبائی امراض سے اللہ پوری امت محمدیہ کی حفاظت فرما پوری انسانیت کی حفاظت فرما مساجد و مدارس مراکز خانقہوں کو آباد فرما اے اللہ تُو نے آج ہماری بدعملیوں کی وجہ سے اپنے دروں سے دور کر رکھا ہے اے اللہ ہم سے اب ساہ نہیں جا رہا پرداشت نہیں ہو پا رہا اے اللہ تُو واپس اپنے گھروں کے دروازوں کو ہم جیسے گنہگاروں کیلئے ہوا فرما اے اللہ فتح فرما اے اللہ ان دروازوں کو کھول دے اس کی توفیق نصیب فرما حالات کو حفاظتگار فرما تیرے اختیار میں تمام چیزیں ہیں اے اللہ تُو تمام چیزوں پر قادر ہے اپنی تمام فضل والی صفت کو ظاہر فرما کر اے اللہ اپنے رحمت کے سائے میں ہم سب کو سایہ نتیب فرما کر ہم پر رحم فرما کرم فرما اے اللہ جہاں جہاں بھی تیرا پاکیدہ کلام پاہ گیا ان تمام حفاظ نے سنایا تیری توفیق سے سنایا اے اللہ جنہوں نے سنا تیری توفیق سے سنا ہم میں ثابت نہیں ہے اے اللہ نہ گناہوں سے بچنے کی نہ عمال پر کھا ہونے کی اے اللہ تیری ہی توفیق ہے مولا ہمیں اپنی توفیق انعید فرما کر گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما عمال صالحہ پر کھڑا فرما اے اللہ اس عمال صالح کو اختیار کرتے ہوئے نماز تراضیح میں جن لوگوں نے قرآن کو سنا پڑھا سنایا اے اللہ ان سے جو لغزش خطا کوتا ہی غلطی ہوئی بشریت کا تقاضہ ہے یقیناً ہوئی ہوگی ان سب غلطیوں کو معاف فرما کر اپنے شعر شان تحفہ بنا کر قبول فرما اے اللہ اس کا سواب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ کو پہنچا کر آپ کے صدق و قفل آپ کی آل اولاد ازواج متحرات اہل بیت اے اللہ تابعین تبہ تابعین شہداء صالحین صحابہ اکابرین دین علماء دین اے اللہ اللہ والے جتنے اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی روح و سواب پہنچا حاضرین مجلس میں جن تمام کی عزا و عقارب رشدار دوست احباب اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی روح و سواب پہنچا اللہ خاص طور سے ہمارے حافظ محمد فرطان صاحب حافظ نومان صاحب اور میرے دادا اے اللہ عدری صاحب مولا قریب میری دادی اور نانا نانی اللہ خاندان والے قبیلے والے اے اللہ ابا و اجداد میں سے جتنے جا چکے ہیں ہمارے پاس اور کچھ تو نہیں اے اللہ یہ سبتہ اے اللہ یہ تحفہ ان کے لئے مولا کریم تو نے ہمیں انتخاب فرما کر استابل رکھا تو مولا ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ سواب ان کی روح کو سواب پہنچا مغفرت کے فصلے فرما آلائیلی جین میں درجات کسیف فرما جلالالمین جو ہمارے حساسی ضائد دنیا سے جا چکے ہیں خصوص مولا میرے استاد حضرت مفتی محمد حتم صاحب اور حضرت شاہ صاحب دیگر تمام اساتذہ اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں دل کا سایہ بھی اللہ اب سروں سے اٹھتا جا رہا ہے تیری مرضی ہے اولائیلی جتنے جبان علم سے еля سب ترے پاس پہنچ رہے ہیں اے اللہ تو ان کی جگہوں پر ان کے نائب پیدا فرما اے اللہ ان کی جگہوں پر ان کے نائب پیدا فرما الہہ العالمین ہم سب کو علم نافع نصیب فرما عمل صالح نصیب فرما اے اللہ جو مانگا وہ بیعنات فرما جو مانگنے سے رہ گا وہ بیعنات فرما اور جن کے والدین حیار ہیں اے اللہ ان کے عمروں میں برکت نصیب فرما ان کا سایہ تادین ہمارے سروں پر قائم دائم فرما الہ العالمین تمام بیمانیوں سے حفاظت فرما تمام مؤمنین کو حج بیت اللہ نصیب فرما حرمین شریفین کی ورونہ سے دوبارہ فرما اکل حلال نصیب فرما اللہ رازق تو ہے خالق تو ہے مالک تو ہے ہمیں یقین ہے الہ العالمین خزانے غیر سے تمام ایمان والوں کو روزی نصیب فرما اللہ روزی نصیب فرما ہماری ان ٹوٹی پوٹی دعاوں کو محض اپنے قبل و کرم سے قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و قفیل قبول و منزول فرما سبحان ربک رب الحزت عمائل سفور و سلامنا المرسلین والحمدللہ رب العالمین ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے